نمسکار آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے خبروں کی دیوار سی جی وال اور ہم ہے بھاسکر مشہ ساتھیوں آج کے سی جی وال کے وشیس کارکرم میں آپ کا وشیس روپ سے سواگت ہے جیسا کی آپ لوگ میرے ہاتھ میں دیکھتے ہوں گے ایک کتاب ہے کہانی ارپا کی جی ہاں میں ارپا ندی کی بات کر رہا ہوں جس کے ادگم کو لے کر کئی مت سامنے آئے ہیں خاص کر پچھلے بیس سالوں میں دیکھنے کو آیا ہے کہ ارپا کے ادگم اس تھل کو لے کر الگ الگ ترک اور بیچار دھارائے ہیں ندیوں کے ادگم اور ندیوں کا سماپن ندیوں کا نام کرن ندیوں کے بھوگربی رچنا کو لے کر اور آج ہمارے ساتھ ہے سی ام ڈی مہا پی ڈیالے کے بیبھاگا دھیکچ بھوگول بیبھاک کے بیبھاگا دھیکچ ڈاکٹر پی ایل چندرہ کر ڈاکٹر صاحب آپ کا سی جی وال میں سواگت ہے آپ نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے اور اس کو پڑھنے کا اثر مجھے ملا کہانی ارپا کی آخیر اس ارپا پر لکھنے کی ضرورت کیا پڑھ گئی آپ کو ارپا چھتیس گڑھ کی ایک سانسکرٹک پہچان ہے اور اس کے راج کی گان میں ارپا ندی کو پراثم سبد کے روپ میں سممان پرابت ہے اس پر ایک اکی کرت ساہیت کا ابھاؤ تھا اسی لئے میرے من میں آیا کہ کیوں نہ اس پرسید ندی پر ایک کتاب لکھی جائے اس کا سانگو پانک ادھین سماج کو اور دیس کو اور جنتا کو ملے اچھی بات ہے ادھیپی میں نے ایک کتاب کو بھی پڑھا تھا کس رائٹر کا ہے پتہ نہیں ہے کہ ندی ناری سانسکرٹی ایسا مانا جاتا ہے کہ سانسکرٹ ندی اور ناری یہ سب سبھتا کے وکاس میں مہتپونہ اسٹیپ ہے اور ندیوں کے کنارے ہی سانسکرٹ اور ماناو کا وکاس ہوا ہے شاید ایسی بچار دھارائے سبھی کیوں ہوں ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ ارپا ندی کا ادھگم اسٹھل کہاں ہے واسطہ میں جو ارپا ندی ہے اس پر بیگیانک سود آج تک ہوئے نہیں اور اس کے ادھگم کو لے کر کے کئی طرح کی دھارنائیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ادھگم کھونڑری گاؤں سے ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں امرپور سے ہوا ہے ساس کی جتنے بھی دستویج ہے اس میں ارپا ندی کے ادھگم کو لے کر کے کوئی بھی سشت اسٹھان کا اولیک نہیں کیا گیا ہے پوراڑی کروپ سے دیکھا جائے تو پروفیسر اے سیم علی نامک ایک بھوگول بیتہ ہوئے ساگر انورزن سٹی بھی یہ سن 1966 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دا جاگرفیا پناہ راج اس کتاب میں دیش کی جتنے بھی پروت اور ندیاں ہیں اس کا پہچان کیا گیا ہے تو اس پہچان کے ادھار پر ارپا ندی کا جو پمڑارک نام ہے کھریپا تھی اسے ہی پروفیسر علی صاحب نے ارپا کہا اس ارپا کے روپ میں پہچان کیا ان کے انسار ارپا ندی کا ادھگم سکتی مد پروت جسے آج کل میکل پروت کے نام سے جانا جاتا ہے اس پروت سے بتا ہے انہوں نے بھی کسی ایک بشیشت اسٹھان کو ادھگم کے روپ میں یا جگہ جس کو پلیس کہتے ہیں انہوں نے بتایا تھوڑا سی استپشت کریے گا ان درشکوں اور شوتاؤں کے لیے جو سپتی پروت اتوہ میکل پروت کی جانکاری نہیں رکھتے ہو تو وہ بھی تھوڑا اسپشت کر دیجئے اس کے بعد پھر ارپا کے پروہ میں ہم لوگ چلتے رہیں گے میکل پروت ستپورا کی جو پہاڑیاں ہیں جو امرکنٹک چھتر کی پہاڑیاں ہیں اسی کو میکل پروت جس میں امرکنٹک بھی سامل ہے امرکنٹک ایک ساکھا ہے میکل پروت کی اب یہ میکل پروت چھتیس گھر میں راجناند گاؤں سے لے کر کہ کوریا تک کے بریستی تھے اچھا تو اب تو جیسے کہ آپ بتائے اور ڈاکٹر علی کی بات بتائے ساغر یونیورشیٹی کے جو پراتحاپک تھے تو ایسا لگتا ہے کہ ارپا ندی جہاں آپ کہیں کھوڑری کے بورڈ رہے ہیں کہیں امرپور بورڈ رہے ہیں اب وہ میکل کے پاس چلے گئے یعنی امرکنٹک کے پاس چلے گئے جی علی صاحب نے کیا ہے پورانی ساکھش کے ادھار پر کہا ہے کہ میکل پروت سے نکلی ہے لیکن انہوں نے بھی دیکھئے ایک سبت ہوتا ہے اسپیس اور دوسرا سبت ہوتا ہے پلیس پلیس مطلب وہ جگہ ہے جس کا کوئی نام ہوتا ہے انہوں نے بھی پورا ایک ہزاروں کلومیٹر کے رینج میں پھیلے ہوئے میکل پروت کو کہا ہے جس کا بستار راجناند گاؤں سے لے کر کوریا تک ہے یعنی یہ اسپیس ہے ایک جگہ ہے یہ بھی لیکن اسپیسپک جیسے کسی گاؤں کو نہیں بتایا کسی خاص پروت کو نہیں بتایا انہوں نے اس لئے کامپلیکیٹیڈ ہے اس پسٹ نہیں ہے کہ ارپا ندی میکل پروت میں کہاں سے نکلی ہے آپ کا ادھین کیا بولتا ہے اور آپ کے ادھین کا بیس کیا ہے بیگت تین چار سالوں میں مجھے اکبار کے مادھیم سے گیاد ہوا کہ ارپا ندی کے ادھگم کو لے کر ہائی کوٹ میں جنہیت یاج کا دائر کیا گیا ہے اور لوگوں کی الگ الگ ماننیت آئے ہیں تو میں ایک بھوگول کے بھی دیار تھی یا پرادھیاپک ہونے کے ناتے میری روچی اس چھیتر میں گئی اور میں نے ارپا سیونات میں کہاں ملی ہے سے لے کر ارپا کو کون کون سی ندیان پانی دیتی ہے یعنی سہیک ندیان ان سارے چھتروں میں چار سال میں بھرمڑ کیا اب بھرمڑ کرنے کے بعد جتنے بھی گورنمنٹ کے دستویج ہے پورانے سے پورانے اور نئے سے نئے اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے دستویج ہے کتابے اور سوت پربند ان سب کا ادھیان کرنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ سن 1910 میں گورن ایک ساسک تھے اے اے نیلسن ان کی ایک گجیٹیر ہے سینٹرل پروینسے گجیٹیر ڈسٹرک بلاسپور اس گجیٹیر میں لکھا گیا ہے کہ ارپا ندی کا اُدھے اُدھگم نہیں اُدھے کیندہ جمعیداری کے اُتری بھاگ سے ہوا ہے تو میں کیندہ جمعیداری کی سیما کو اُتری سیما کو دیکھا اس کی اُتری سیما میں محلی نام کا گاؤں ہے اُس محلی نام کے گاؤں میں میں جب گیا تو دیکھا کہ وہاں پر مارٹین نالا اور ملینیا نام کی ندی دونوں کا سنگم ہے اور سنگم کے بعد ہی سرکار کے جو دستاویج ہے دستاویج پٹواری کا اُس دستاویج میں ارپا نام کا اُللیک ملتا ہے اُس کے اُوپر اچھا وہاں کہاں پر ملتا ہے محلی گاؤں سے کون کون سے نالا کی سنگم سے مارٹین نالا اور ملینیا نالا کے سنگم کے بعد جو محلی میں آگے کا پرواہ ہے اُسی کو ارپا اُللیکھت کیا گیا ہے مِسل بندوبست میں اور پٹواری کے نقصہ میں دستاویج پہلی بار تیار کیا گیا ہے انگریجی ساسنکال میں ایک لکھت دستاویج پھر اُس کے بعد آپ کا دھیل کہاں چلتا ہے اُس کے اُوپر اُوپر کے جو دھارہ ہے ایک جو پینڈرہ طرف جاتی ہے کونڈری کی طرف اُس کو ملینیا کہا جاتا ہے اور دوسرا مارٹین نالا ہے جو ادھر لورمی ہوتے ہوئے آپ کے گوریلا کی طرف جاتی ہے یہ ہے تو ان دونوں نالوں کے سنگم سے ابھی تک کہ آپ کے ادھیان سے پتا چلتا ہے کہ ارپا کا اُدھگم ہوا ہے اُدھے ہوا ہے کیا یہی معنی ہے اُدھے اور اُدھگم دونوں سبد کا آر تھالا غلط ہے جیسے سورج پوریوں سے اُدھے ہوتا ہے لیکن سورج پوروں میں بنا نہیں ہے ایسے ہی اُدھگم کا مطلب جہاں سے وہ نکلتی ہے بھارت میں دو ندیا ہیں ایک برمہاڑی ندی ہے اُریسہ میں جو کوئلی ندی اور ایک اور ندی ہے میں اس کا نام بھر رہا ہوں اس کے سنگم سے بنی ہے وہ بھارت میں ایک ندی ہے گنگا ندی جو بھاگی رتھی اور الکنندہ ندی کے سنگم سے بنی ہے دیو پریاغ میں بھاگی رتھی ملی ہے اور الکنندہ ملی ہے دونوں کا سنگم ہوا ہے اس کے آگے کے پراواہ کو گنگا ندی کہا جاتا ہے ارپا پر آپ کا کیا کمسہ ہوتا ہے اب میرا ماننا ہے کہ دونوں ندی برمہاڑی ندی کا اُدھگم کوئلی ندی کے اُدھگم کو مانا جاتا ہے اُریسہ میں اور گنگا ندی کا اُدھگم بھاگی رتھی ندی کے اُدھگم کو مانا جاتا ہے اب ندیاں کئی پرکار کی ہوتی ہے دنیا میں دیکھنے سے پتا چلا ایک ندی ہوتی ہے ایک نام والی ندی جس کے اُدھگم سے موک تک کے کئیول ایک نام سے ہی پکارا جاتا ہے ایک ندی ہوتی ہے جس کے اُدھگم سے لے کر کے موک تک کے کئی نام جیسے برمپوترہ ندی ہیں سامپو اور برمپوترہ میگھنا آدھی ناموں سے پکارا جاتا ایک ندی ہوتی ہے سیوکت نام والی ندی جیسے امریکہ میں می سی سی پی میں سوری ندی کا نام آپ لوگوں نے دونوں ندیوں کو ملا کر کے اس کی نمبائی نا پی جاتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو عرپا ندی ہے وہ گنگا اور برمہاری ندی کی طرح ایک چھتیس گڑ کی انوکھی ندی ہے اکیلی جیسے گنگا کو دیو پریاغ میں بھاگی رتھی اور ملکنندہ کے ملنے کے بعد گنگا کہا جاتا ہے ویسے ہی چھتیس گڑ میں یہ مارٹی نالا اور ملینیا کے سنگم کے بعد عرپا کہا جاتا ہے اس کے بعد اوپر میں کس کو عرپا مانا جائے اس کے لیے بھوگولک سدھانت کا پریوک کرنا پڑی یہ کیا سدھانت آپ کہاں سے مانتے ہیں آپ دیکھیں دنیا میں بھوگولک سدھانت یہ ہے کہ ایک ندی ہوتی ہے مکھ ندی اور دوسری ندی ہوتی ہے سہیق ندی تو کس ندی کو مکھ ندی کہا جائے اور کس ندی کو سہیق ندی کہا جائے کام آدمی نہیں جان پائے گا لیکن آپ جہاں پر مکھ ندی اور سہیق ندی ہے وہاں پر کھڑے ہو جائیے تو دیکھیں گے کہ جب باڑھ ہاتی ہے دونوں ندیوں میں برسات کے سامنے میں تو جو بڑی ندی ہوتی ہے اس کا پانی چھوٹی ندی میں اندر گھوچ جاتی ہے یہ چھوٹی ندی ہونے کا پہشان ہے یہ بھوگولک سدھانت بھی ہے یہ ویسوک نیام ہے دنیا کا بھی جان ہے نیام ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا بڑی ندی کا پانی ہمیشہ باڑھ ہائے گی چھوٹی ندی میں اندر گھوچ جائے دوسرا سدھانت یہ ہے کہ جب دو ندیاں ملتی ہے تو جو ندی چھوٹی ہوتی ہے اس کی گتی کم ہو جاتی ہے جب ملتی ہے تو بڑی ندی کی گتی تیج ہو جاتی ہے تیسرا سدھانت یہ ہے کہ جو چھوٹی ندی ہوتی ہے وہ اپنی دیسہ بدل لیتی ہے کنارے چل دیتی ہے تو میں نے موہلی گاؤں میں جب ماتی نالا اور ملینیا کے سنگم کے پاس دیکھا کہ ماتی نالا کا جو پانی ہے برسات میں ملینیا میں گھوچ جاتی ہے تو ایک درشتی سے ملینیا چھوٹی ہے چھوٹی ہے اور ماتی نالا بڑی ندی ہے دوسرا ماتی نالا کا ملینیا ندی کا پانی کا گتی دھیمی ہو جاتا ہے وہاں پر ملتی دوسرا ملینیا نے دوسرا بدل لیا ہے ماتی نالا کے دوسرا میں بھوگول بڑی جان میں سانچے کا صحیح ہے بھوگول نہیں پوری دنیا کا بڑی جان ہے بھوگول میں اس کو سامل کیا ہی گیا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو چھوٹی ندی ہوتی ہے نا اس کا جو سنگم اس تھل ہے وہ بدلتا رہتا ہے برسات کی دنوں میں اس کی لمبائی کم ہو جاتی ہے اور گرمی کی دنوں میں اس چھوٹی ندی کی لمبائی بڑھ جاتی ہے کیسے تو جب پانی کم ہوتا ہے تو وہ جو چھوٹی ندی ہے وہ بڑی ندی کے اندر کی اور جانے لگتی ہے اور جب پانی زیادہ ہوتا ہے برسات میں بڑی ندی بڑی ندی نہیں چھوٹی ندی پیچھے ہٹنے لگتی ہے یہ صدحانت وہاں پر دیکھنے کے لیے مر رہا ہے اس صدحانت کے ادھار پر میں کہوں گا کہ ارپا کا اُدھگم ماتھی نالا اور امراؤتی ندی کو مانا جانا چاہیے امراؤتی ندی مطلب آما نالا آما نالا اب اس کو میں نے دوسرے پہلو سے دیکھا بھائی جانک پہلو سے دوسرا پہلو یہ ہے ماتھی نالا کی سہائک ندی آما نالا ہے جو گاؤں مہلی ہے وہاں سے جو آما نالا ہے وہ سب سے زیادہ دور ہے اور ملینیا نالا سب سے کم دور ہے تو بھوگول کے صدحانت کے امثار کی جو سب سے لمبی ندی ہوگی ایک ہے سنگم سے سب سے زیادہ ندی نہیں موک سے سب سے زیادہ دور ہو اسے کو اُدھگم مانا جاتا ہے تو کون سی ندی ہے اُدھگم اب دیکھئے کیا ہے سر بلہا وکاسخنڈ کے مٹیاری گاؤں میں سیوناتھ ندی میں ارپا ملی ہے ٹھیک وہ ہوا ارپا کا موک اس موک سے ارپا ندی کو سب سے دور سے کہاں پرابت ہوتا ہے پانی تو وہ ملتا ہے آما نالا سے وہاں میں گیا یہ ہے امرکنٹک اور راجمیرگڑ پروت کی گھانٹی میں آما نالا کا اُدھگم جس کو جلیسوار مہا دیو نہیں کہتے ہیں بہی سے دو سو میٹر کی دور میں ایک بہت بڑا سپرنگ اندر گراؤنڈ وارٹر بہنچ ہارٹس پاور کا باروں مہنہ باہ رہا ہے وہ آما نالا کا اُدھگم ہے اسی کو جیسے بھاگی رتھی کا اُدھگم گو موکھی کو مانا جاتا ہے ویسے ہی یہ سنگم سے نام پریورتن والی ندی ہے تو اس کا بھی بھاوگولک سدھان کے ادھار پر جیسے دنیا میں پرچلیت ہے جو آما نالا کا اُدھگم ہے اسی کو ارپا کا اُدھگم مانا جاتا ہے یہ دنیا کے سدھان کے گنگا کو اگر ہم پیرلل رکھتے ہیں ہاں تو ہم گو مکھ سے مانتے ہیں بھاگی رتھی ندی کے ہاں اوپر میں نام اس کا بھاگی رتھی ہے اور نیچے میں گنگا ایسے ہی اوپر میں اس کا نام آما نالا رکھنا پڑے گا بھولی سے آگے اس کا آما نالا رکھنا پڑے گا نام اور نیچے ارپا کا نام میسی سی پی کا دیکھ لیجئے چین کے روس کی بہت ساری ندیاں ہیں سیلانگ ہے اور بھی ندیاں ہیں ان کا سب کا نام کرن ایٹلاس میں دیکھ لیجئے ویس ویس تر کے سب اسی طرح رکھا گیا ہے میں درسکو کے ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں یہ ارپا ندی کی کہانی تو چالو رہے گی ہی ڈاکٹر پی ایل چندرہ کر قریب ایک سے ڈیڑھ درجن تک جیوگرفی پر کتاب لکھ چکے ہیں اور ان کی کتابیں یعنی ڈاکٹر صاحب کی کتابیں کمپٹیٹیو ہزام میں بھی پڑھے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ارپا کی کہانی کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا چھیتر یعنی بھوگولی چھیتر کتنے ور کلومیٹر کتنا یہ سب چھوٹا ہوا نظر آتا ہے آپ کو لگ بھگ یہ ارپا ندی جو بیسین ہے نا پہلے کلیئر کر دیجئے درس کو کلیئے ضروری ہے ڈھائی ہجار ور کلومیٹر میں پھیلا ہے اس کا بستار مدھ پردیس کے انوکپور اور ایک اور جیلا ہے وہاں تک ہے دوسرا چھتیز گڑ میں گوریلا پینڈرا میں ہے اور مونگیلی جیلا میں ہے ادھر کوربہ جیلا میں ہے اور بلاسپور جیلا میں زیادہ بستریت ہے ڈنڈوری جیلا مدھ پردیس کے وہاں سے پانی آتا ہے جو کبیر چب اترا ہے نا وہاں سے ایک ندی نکلی ہے آما ڈوب کہتے ہیں کبیر ندی اس کا پانی آرپا میں آتا ہے اور جو سون مڑا کہتے ہیں مرکنٹک میں جس کو لوگ دوکھنے داتے ہیں سون ندی کا ادھگم کہتے ہیں اس سون ندی کا پانی بھی آرپا میں ملی ہے یعنی سون کا بھی ادھگم آپ دیکھئے بھائی اس کے بارے میں بھی باد ہے تین سون ندی ہے وہاں پر گوریلا پینڈرا مروہی اور انوپور میں ایک سون ندی ہے جس کو عام آدمی کہتے ہیں کہ وہی سون ندی ہے جو گنگا میں ملی ہے امرکنٹک کا لیکن جو گنگا میں ملتی ہے وہ سون ندی نہیں ہے بھوگول کے صدھان کی آدھار پر جو گنگا میں ملتی ہے وہ سون ندی پینڈرہ جیلا کے سون بچاروارا گاؤں سے نکلی ہے اور جا کر کے وہ سون مولہ ہے اور سون ندی بھی ہے وہ لیکن وہ عرپا کسا ہے ندی اچھا کون سی ندی ارپا کسا ہے سون ندی سون ندی جس کو عام آدمی یہ کہتے ہیں کہ گنگا کسا ہے اور گنگا کسا ہے کون ندی پینڈرہ جلہ میں سون بچروارہ سے ایک سون ندی نکلی ہے وہ ہے ایک سون ندی مروہی کے آس پاس بھی لوگ بتاتے ہیں ہاں سون کچھار کہتے ہیں اس کو وہ یہ ہمارکنٹک کے آس پاس سے ہی نکلی ہے اور یہ پینڈرہ اور جو آپ کے گوریلہ ابھی کاسکھنڈ ہے اس میں بہی ہے اور جا کر کے ملینیا ندی میں مل گئی ہے یہ امرپور کہاں سے آ گیا اب لوگ مانیتا ہے ایسا لگتا ہے دیکھو میں تو امرپور بھی گیا تھا اور امرپور میں ایک کھیت سے پانی کا بلگولا نکر رہا ہے اس کے نیچے میں جب دیکھنا چاہا تو دیکھنے پر پتا چلا کہ کوئی نالا یا ندی تو نہیں باہ رہی ہے کھیت ہیں ادھر سے ایک پانی بڑا کر کے گاؤں ہیں وہاں سے ایک پھولواری نام کی نالا بہی ہے دیکھئے میں ایک بات ساب کہوں گا کہ لوگ مانیتا ہے میں اس کا کھنڈن نہیں کرنا چاہتا لیکن امرپور سے لے کر کے آپ کھوڑری تک کے کسی بھی گاؤں میں کسی بھی بیکٹی سے پوچھ لیجئے وہاں پر ایک بھی نالا ایک اکر یا ندی کا نام ارپہ نہیں ہے اگر وہ ارپہ ہوتی تو لوگ بولتے اپنے جبان میں کہ ارپہ ہے ایک سوال آو ڈاکٹر صاحب کی ارپہ کا آہ 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 آ آہ 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 سام پرحانی ندی ہے اب جب سے کیا کبھی آدھیان اُدھر کرنے کی کوشش کیے ڈاکٹر علی کے ڈاکٹر علی صاحب نے کیا صرف کام کیا ہے پرحان کی جو ندی اور پروت اور پتھار ہے اس کا ورطمان سمجھ میں کیا نام ہے اور اس کی کیا بھی سیستائیں ہیں اس کے دھار میں کیا مہتویس بات کو سامنے لائیں ہیں لیکن انہوں نے بھی ارپا ندی کہاں ملی ہے سیونات میں اور کہاں سے نکلی ہے اس پر سود نہیں کیا آج تک کسی بھی بیکٹی نہیں کیا یہ سائد سود کی پہلی کتاب ہے آپ کی اب میں اپنے ہی سبدوں میں کیسے کہوں میں نے اپنے گیان کی ادھار پر پریاس کیا ہے ایک بات آ رہا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی سرکار کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی کتابیں ہیں ارپا ندی کے سنگم کو بھی لے کر بھی بات ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ لوگ لکھے ہیں کچھ لوگ لکھے ہیں کچھ لوگ لکھے ہیں کچھ لوگ لکھے ہیں ہم نے اور لوگ جا کے دیکھ لیں مٹیاری گاؤں میں ارپا ندی اور سیونات ملی ہے اس کو گوگل میں سرچ بھی کر سکتے ہیں نہ تو وہ کررا میں ملی ہے نہ ٹھکردیوہ میں نہ مانک چورا میں کہیں نہیں آپ کے انصار کہاں مل رہی ہے مٹیاری گاؤں میں مٹیاری گاؤں میں اس کو آن لائن دیکھا جا سکتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے کہ ارپا سب سے بڑی سہائق ندی ہے چھتیف گڑ کی نہیں ارپا سب سے بڑی سہائق ندی نہیں ہے مہا ندی کی دیکھئے ارپا سیونات کی سہائق ندی ہے اور سیونات مہا ندی کی سہائق ندی ہے اس طرح سے دیکھیں بھوگولی کا دھار پر تو یہ اوپ سہائق ندی لیکن یہ بہت پرسیدھ ندی ہے اور پرسیدھ ہونا بھی چاہیے اس لیے بھارت میں دو پروت ہے ایک تو کہلاس پروت اور ایک امرکنٹ جس کو سیو کے روپ میں پوجا جاتا ہے امرکنٹک پروت کو سیو کا پراشن تپو بھومی کہا جاتا ہے اور ورطمان نوین تپو بھومی کہلاس پروت کو کہا جاتا ہے ایسا بھارت کا ایک بھی سادھو اور تپسوی نہیں ہے جو امرکنٹک میں آ کر کے تپسیہ نیچ ہے جتنا بھی سادھو اور مہاتما اور سب آئے ہیں اور اس کو بہت تیرتھوں کا راجہ کہا جاتا ہے اس کو بہت اپنی ایک جی وہ ہے تو اس امرکنٹک پروت کا جو پویت پانی ہے وہ ارپا میں آکے ملتا ہے تو اس کی جو پانی ہے اب آپ کو وہاں کے لوکل لوگ اس ندی میں اس کی ساہیک ندی میں اسٹھی بھی سرجن بھی کرتے ہیں ہاں کیکہ بھاگوان شنکر کی بیٹی کی بیٹی ہے امرکنٹک کو آپ گوگل میں دیکھیں پہاڑ کو نا تو وہ سیو لینک کی طرح دیکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ میں بھائی میں نے بتایا نا کہ دو پروت ہیں ہندوستان میں ایک میکل اے نہیں ایک اور ایک امرکنٹک کا میکل پروت امرکنٹک جس کو سیو روپ میں پوجا جاتا ہے تو ارپا بیٹی ہوئی یا نہیں بلکل بیٹی ہی ہے ہی ہے تو ارپا کا ایک بھگڑا ہوا روپ ہے ترپنا ہو سکتا ہے تو پارواتی پتنی بھی ہو سکتی ہے ترپنا ارپنا ارپنا ہاں تو سیو کی پتنی بھی ہو سکتی ہے یہ رشتے بعد میں نردھائی کنگے ہاں کی ارپا جو سیو کی بیٹی تو نرمدہ ہے ہاں ہاں تو اس کو پتنی بھی پارواتی ماں کے روپ میں بھی دیکھا جا سکتے ہیں ایسی ایسی دھڑنا ہے ادھیان ہے آپ کا چل رہا ہے اب یہ تو کیا ہے بیسواس کا بھی سا ہے بیسواس کرنے کی بات ہے مانو تو پتھر ہے نہیں تو مانو تو سنکر جی ہے آپ نے جو شود کیا اور چار سال کے اتھک پریشترم کے باس آپ نے جو کتاب لکھا اسے کیا کوئی سینٹرل سنسطھان تو ہوگا آپ کا شود پرک کرنی کے لیے اس کتاب کو ہاں بھیجا یا اپنے شود پتر کو ہاں بھیجا وہاں سے کیا پرتکلیا ہے اس کتاب کے بارے میں آج تک کسی نے کچھ نہیں بولا اور جو بھوگولویتہ ہے جن سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے اور کچھ میتر ہیں ان کو دیا تو بہت اچھی کتاب ہے آپ نے بہت سا ایدھانٹک ڈھنگ سے بھارت کی کئی بڑے بڑے بھوگولویتہوں کو میں نے لکھا تو انہوں نے کہا کہ بہت سندر اور نیا ریسرچ ہے اور ایک سسسیمیٹک ادھی ہے نہ ندی کی سمپونڈ جانکاری پردان کرتا ہے پرساسکی طور پر اور کسی بھی مادھیم سے میرے پاس کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے کیا پرساسکی اس طرح پر کبھی پریاس کیا گیا ہے میں نے کوشش کیا ہے بہت سے لوگوں کو کوشش کیا دیا ہی ہے پر کسی بھی پرکار کی کوئی نہیں ہے کوئی خندن بھی نہیں کیا ہے سمرتھن نہیں تو خندن بھی نہیں کیا لیکن بھوگول بتاؤں نے اس کتاب کو لے کر بہت 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 پرساسکی ہے نیا ریسرچ کا ہے اگر ہم آپ کی اس باتوں کے لبول لواب میں جائیں تو ارپا کوتگام امر کنٹک کے ترائی چھیتر ارے امہ ڈوب سے ہوا ہے توہا ڈبرا گاؤں سے توہا ڈبرا گاؤں سے ہوا ہے وہاں ایک سپرنگ ہے اور جو پانچ ہارس پاور کے برابر باروں مہنا بیگا لوگ اس کو ارپا ہی کہتے ہیں اچھا وہاں بھی ارپا کہتے ہیں جو بیگا ہے نا ان سے پوچھو ارپا کی اُدھگم کہا ہے وہاں کے نیوازی بیگا لوگ ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں ان سے پوچھو تو بولتے ہیں یہ ہی ارپا کا اُدھگم ہے اچھا اس کی بھی کہانی ہے میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ امر کنٹک پروت کے ٹھیک سامنے میں راجمیرگڑ پروت ہے 36 گڑ میں جو 36 گڑ کی میکل پروت کی سب سے موچی چھوٹی ہے اس راجمیرگڑ پروت کے پسچیم طرف سے آپ کے آمانالہ لکھ لیا ہے اب پورو طرف سے ملینیا لکھ لیا ہے دونوں ہاں نکل کر کے آ کر کے مہلی میں مل گئی ہے اس لئے آرپار 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 ہوتے ہوئے ارپا ہو گئی کیا بات ہے یعنی یہ بھی ایک ترک ہے ارپا کے نام کرن کا ارپرانہ بھی ہو سکتا ہے ارپار کی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک دیس ہے ارمینیا کر کے یہ ایران اور یہ جو افغانستان ہے اسے ارموز کے لگا ہوا ہے اور افغانستان کے سیمہ سے ازربیزان ارمینیا اسے میں بڑے چرچہ لے ہیں ایک دھارنا کیا ہے میں ویسو کا نقصہ کو دیکھ رہا تھا تو ارمینیا میں بھی ایک ارپا نام کی ندی ہے اور جیسے یہ جس دستہ میں یہ ارپا بہی ہے نا ٹھیک اسی طرح سے بہی تو میرا ایسا دھارنا ہے کہ پندروی اور سولوی ستابدی کہ آس پاس کبیر آئے تھے امرکنٹا کو اس کی تپو بھومی ہے کبیر چپ اترا تو کبیر کے جو بھاکت تھے وہ مسلم بھی تھے اور ہندو بھی تھے وہ پریاغ راج کی اور سے اور بیبھن دیساؤں سے آتے تھے کبیر سے درسن کرنے کے لیے تو کچھ مسلم ارمینیا کے آ کر کے یہاں رہے ہوں گے ان لوگوں نے اپنے دیس کی یاد میں اس ندی کا نام ارپا رکھ دیئے یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نکلے اور وہاں جا کے ارپا رکھ دیئے یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتا ہے کیونکہ بھی بھارت پرچین سنسکریتی ہے وہ نوین سنسکریتی ہے سب ہی سمبھا ڈاب صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ارپا کی پوری کہانی تو آپ بتا ہی رہے ہیں اور نام کا نردھار کون کرتا ہے اور اب کیا ہے کسی بھی ندی کا نام وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں اور وہی سرکاری اور پرائیوٹ سیکٹر کی جتنے بھی دستاویج ہے اس میں اُلے خیت ہو جاتا ہے تو اب اس کو کوئی مسین تو نہیں بتا پائے گا کس ندی کا کیا نام ہے اس کو تو بیکتی سے ہی پوچھنا پڑے گا اور اسے دھاند کا پھالو کرنا پڑے گا اب کوئی ایک چھوٹی سی دھارہ بہا دے ٹھیک ہے اور اس کو کہا دے کہ گھنگا ہے کر کے تو وہ اس کی اپنی بیکتی کا تردھارہ ہے اب یہ ایک سروے بھی ہو رہا ہے تو یادی آپ کی باتوں کو لگے تو پھر اس میں دو چیز ہوتے آتی ہے فیزیکل ویریوکیشن کیسے ہوگا کہ ارپا کہاں سے نکلی ہے کہاں جائے گی اور لیزر سے ادھیان کرنا تو الگ بات ہوتی ہے نہیں ارپا کے بکاس کے پلاننگ کے لئے وہ سروے بہت اپیوگی ہے کیونکہ اس بیسین کے بہتک جو دریس یہ ہے اس کی سمپونہ جانکاری ہائی لیول کے سروے پرابت ہوگی لیکن جو نام ہے اُدھگم ہے اس کے لئے تو ہم کو دستاویجوں کا ہی سہارا لینا پڑے گا اچھے یہ لوک مانیاتوں کا یعنی یہ سرچ کے کتنے پرکار ہوتے ہیں کسی ندی نالے پہاڑیوں کو سرچ کے ایک تو یہ ہے کہ ایک بیکتی جا کے جگہ جگہ سروے کرتا ہے اس کو فلڈ سروے کہتے ہیں اب اس میں سمائے لگتا ہے اب اس کے بعد ایک ہے کیمرہ اس کے دوسرا سیٹے لائٹ ہے اور سیٹے لائٹ بہت دور ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ ابھی جو سرکار کروا رہی ہے لیزر ہاں لیزر سروے وہ بہت بہت خوبی جانکاری پردان کرتا ہے کسی ندی بیسین کا اس میں جنگل کے آئے لیکن بہتک ستیپن کے لئے کتاب کاپیوں کا ہی سہارا لینا پڑے گا کوئی بھی وستو ہے اس کا چیتر خیج لینے سے پورا اتحاس پتہ نہیں چلتا اس چیتر کا آپ کو بیکتی سے وہاں کے پرماڑ سے اور بھی انیک پرکار کے مادیموں سے آپ کو بیبین اینگل سے ریسرچ کرنا پڑے گا تب آپ تہہ کر پائیں گے اس کا کہانی کی کڑی میں میرا انتیم سوال ہے سنگم کو لے کر بھی بہت کچھ بیواد ہے آپ کتابیں لکھیں ہیں آپ کی کتابیں کمپوٹیٹیو ایزام میں پی ایسی میں یو پی ایسی میں بھی بچے پڑتے ہیں تو سنگم کی بیواد کو لے کر بھی بڑی سمسیا ہے میں نے دیکھا کہ یہ جو پرتیوگی پریچھا کے جو بیبین کوچنگ سینٹر سے نکلنے والے بک ہے اس میں الگ الگ کتابوں میں اور ساسکی دستاویج میں بھی یہاں تک کہ میرے پاس سینسس بوک ہے گجیٹیرز ہے ارپا اور سیونات کے سنگم کو بھی الگ الگ اس تھانوں سے بتایا گیا ہے یہ بہت دکھد ہے کیونکہ اسے جو پڑھانے والے ہیں اور جو پڑھنے والے ہیں ان بیدیارتیوں کو پرسانی ہوتی ہے کامپوٹیٹیو ایجام میں کہ ہم اتر واسطہ میں کیا لکھیں اس کا نیرہ کرن ہونا چاہیے میرا ایسا ماننا ایک پڑھے لکھے نہ ہونے کناتے تو میں جو کتابوں میں پہلا کررا کررا گاؤں کا تو کررا گیا تو کررا میں یہ ارپا ندی میں جو ایک آپ کے رتنپور سے آنے والی ندی ہے وہ ملی ہے اچھا پھر میں گیا تھکور دیو پھر میں مانک چورا تو مانک چورا اور تھکور دیو میں سیونات اور ارپا کا سنگم نہیں ہے واسطہ میں سنگم کہاں ہے تو میں گیا آگے بڑھ کر کے مٹیاری تو مٹیاری میں اس پشت طور پر سیونات اور ارپا ندی ملی ہے راجہ سو گاؤں ہیں مٹیاری یعنی آپ کا کہنا ہے سنگم مستل کہاں پر مٹیاری گاؤں میں ہے بلہا بکاس کھنڈ کے بلہا بکاس کھنڈ کے نہ تو کر رہا ہے نہ تھکور دیوہ ہے نہ اور کوئی یعنی بدیارتیوں کو اس معاملے کو لے کر بڑا سجگ رہنے کی اب بدیارتیوں کا کیا ہے کہ پی ایسی اور سرکار جو مانتی ہے تو اس کو وہ لوگوں کرتے ہیں بھرامک ہے یہ اس پرسٹ ہونا چاہیے اس کی اب بدیارتیوں کا کیا جو اتر سرکار مان لے گئے اس کو مان لیکن واسطیقت یہ ہی ہے سچا یہ ہے تو ساتھیوں ڈاکٹر پیل چندرکر کی کہانی ارپا کی ابھی آپ نے انہی کے زبانی سنا ہے کلیر ہو گیا ہوگا کہ ارپا کا ادھگم اسطل کہاں ہے اس کا پاورانک اتحاسک اور بھرتمان استھیتی کیا بتاتی ہے ارپا کی ان سارے سوالوں کا جواب ڈاکٹر پیل چندرکر سے مل ہی گیا ہوگا آج اتنا ہی دیجئے آگیا نمسکار ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی نمسکار